آج کے جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں میں گرنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز یہ پانچ دن کا وظیفہ ہے پانچ دن پورے نہیں گزریں گے پہلے آپ کا کام ہوگا لگاتار پانچ دن تک اس عمل کو کریں میں گرنٹی سے کہتا ہوں بلا ناغہ کریں انشاءاللہ پانچ دن پورے نہیں گزریں گے اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہو انشاءاللہ العزیز ہر قسمی رکاوٹ ختم ہوگی اور کرنے کا طریقہ کر یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد سلام ہو ان کندیلوں اور روشن چراغوں پر سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوں پر الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا آمین 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 یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط والمستقیم صدق اللہ مولانا العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ شادی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے شادی میں رکاوٹ ہو یا پھر جن لڑکے اور لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی یا پھر رکاوٹ ہے کہ وہ رکاوٹ جادو کی وجہ سے ہو یا عملیاتی بندش ہو یا پھر بنگالی جادو کی وجہ سے یا کالے جادو کی وجہ سے یعنی کسی قسم کی بھی رکاوٹ ہو انشاءاللہ العظیظ ہر قسمی رکاوٹ ختم ہو گئی خاص جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہمارا کہیں پر بھی رشتہ ہو جائے وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آج کا یہ وظیفہ ایک بہت خاص اور اہم وظیفہ ہے اور الحمدلہ بزرگان دین کا ایک مجرب شدہ وظیفہ ہے تو دوستو اس وظیفے کے لئے کچھ خاص شرائط ہیں شرائط کو یہ بات ضرور یاد رکھئے گا کہ شرائط کو مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی مکمل شرائط کے ساتھ وظیفے کو کیا کریں کیونکہ اگر آپ شرائط میں سے کوئی شرط چھوڑ دیتے ہیں یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیتے ہیں یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کرتے ہیں کہ جناب علیہ خود کامل نہیں ہے تو اس طرح کے جب معاملات ہوں گے تو پھر رجت پیدا ہو جاتی ہے اور جب رجت پیدا ہو جاتی ہے پھر لوگ کہتے ہیں یار وظیفہ تو اثر نہیں کرتا حالانکہ مسئلہ اصل رجت کا ہوتا ہے اور رجت پیدا ہونے کے بعد پھر آپ جو بھی وظیفہ کریں گے وظیفہ اثر نہیں کرے گا پہلے رجت کا پھر حل کرنا ضروری ہوتا ہے رجت یہی ہوتی ہے کہ انہی وجوہات سے رجت ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ جتنے وظیفہ کرتے جائیں گے وظیفہ کوئی بھی اثر نہیں کرے گا پھر لوگ کہتے ہیں یار یوٹیوب کے اوپر وظائف جتنے بھی آتے وہ فائق ہوتے ہیں حالانکہ فائق نہیں ہوتے الحمدلہ تحفظ اسلام برادکاس یہ وہ چینل ہے کہ جس چینل پہ لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے الحمدلہ اس چینل سے تو کوشش فرمایا کہ مکمل شرائط کے ساتھ وظیفہ کو کیا کریں انشاءاللہ العزیز کبھی بھی رجت نہیں ہوگی اور اپنے دل کی مراد بھی پائیں گے انشاءاللہ العزیز تو دوستو ایک بات میں ضرور دوستو سے کرتا چلوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹک ٹاک پر میری ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور میرے نام کو استعمال کرتے ہیں اور اوپر نمبر اپنا دیتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو دھوکہ کہا چکے ہیں پیسے لوٹے گئے ہیں دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار تو دوستو ایک بات ضرور یاد رکھئے گا کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میرا صرف یہی ایک ہی نمبر ہے جو آپ لانگ ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں یا شارٹ ویڈیو کے اندر دیکھتے ہیں میرا صرف یہی ایک نمبر ہے اس کے علاوہ میرا اور کوئی نمبر نہیں ہے ہاں میرے ٹک ٹاک لنک بھی آپ کو ڈسکریپشن کے اندر ملے گا اگر ٹک ٹاک پہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں لنک ڈسکریپشن کے اندر موجود ہوگا ٹک ٹاک پہ آپ دیکھنا چاہے تو مفتی مہربان لچشتی کے نام پہ میرا اور جس چینل کے اوپر میری تصویر لگی ہوئی ہے صرف وہی میرا ہے بس اس کے علاوہ جتنے بھی یہ فیقہ ہیں ایسے لوگوں سے ضرور بچیں دھوکھا نہ کھائیں اور جو لوگ دھوکھا کھا چکے ہیں میں ان کو بھی پہلے سمجھا چکا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بچیں آج کے وظیفے کی شرائط بتاتا ہوں پہلی اشارت یہ ہے کہ نماز کی پبندی لازمی ہے اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاگ یہ اشت ضروری ہے دوسری اشارت یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پخت آزم کریں دوستو زندگی چار دن کی ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ زندگی صرف تین سانس کا نام ہے ایک سانس لے لیا ہے دوسرا لے رہے ہیں اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں ہے لے سکتے یا نہیں لے سکتے تو پھر اتنی مختصر زندگی میں اتنی لمبیاں امیدہ کیوں ہیں اتنی مختصر زندگی یہی زندگی اپنے رب کی بارگاہ میں گر گر آ کر گزار لیں زندگی تو گزر جانی ہے آپ رب کی بارگاہ میں نہ گریں تب بھی گزر جانی ہے گر جائیں گے تب بھی گزر جانی ہے لیکن وہی سب سے بیسٹ اور زبردست زندگی ہے جو اپنے رب کی دین کے ساتھ گزر جائے دین کو سیکھنے کی کوشش ہے میرے اسی چینل کے ساتھ دو چینل نیچے ساتھ منشن لگے ہوئے ہیں مفتی مہربان لیچشتی افیشل اور درس تفسیر وہاں کوشش کیا کریں کہ دین سیکھا کریں کوشش کیا کریں مفتی مہربان لیچشتی افیشل جو چینل ہے اس میں حرام حلال کے مسائل بھی ہوتے ہیں بیانات بھی ہوتے ہیں درس حدیث بھی ہوتا ہے اور جو ڈیلی درس تفسیر چینل ہے اس پہ قرآن کی تفسیریں ہوتی ہیں کوشش فرمایا کریں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں زندگی کسی کھاتے کی نہیں ہے اس کے علاوہ بزرگو فرماتے ہیں کہ مومن مومن جو ہوتا ہے وہ مچھلی کی ماند ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر رہے تو زندہ رہتی ہے جیسے پانی کے باہر پھینکیں گے تو تڑفنا شروع ہو جائے گی منافق جو ہوتا ہے وہ کچھوے کی ماند ہوتا ہے جو پانی کے اندر بھی رہ جاتا ہے اور پانی کے باہر بھی رہ سکتا ہے زندگی مومن وہ ہے جو زندگی دین کے ساتھ گزارے دین کے علاوہ اگر وہ دین سے نکلتا ہے تو وہ تڑفنا شروع ہو جاتا ہے کبھی اپنے اندر یہ چیز دیکھیں جانج پرتال کر کے دیکھیں کوشش فرمائیں رب کے دین کے ساتھ لگیں دین کو سمجھیں مسائل حرام حلال کے سمجھیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھیں یہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں شادیاں یہ وہ یہ سب گزر جاتے ہیں اور یہ سب جھوٹا فراد ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میں کسی کے پیچھے مرتا ہوں یہ سب جھوٹ ہے کوئی کہتا ہے میں کسی کے سواب رہ نہیں سکتا ہے یہ سب جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے یہ وقتی طور کی ٹینشن اور شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو کوشش فرمائیں اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ گڑ گڑا کر اپنے رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کر کے دیکھیں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ دل کو ایک تھنڈک پہنچے گی اتمنان پہنچے گا کوشش فرمایا کریں کہ تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ آزم کریں تیسری شارت یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پر کم از کم دو رکھو قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں لازمی قرآن کریم کی تلاوت جہاں کی جاتی ہے اس گھار میں برگتیں ہوتی ہیں رحمتیں ہوتی ہیں نہ ہستیں ڈیرہ نہیں لگاتی جادو ٹونیں نہیں ہوتے برگتیں ہی برگتیں ہیں رحمتیں ہی رحمتیں اور قرآن کریم حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے دوستو قرآن کے ساتھ یاری لگاؤ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا اور آخرت کے اندر انسان کے کام آتی ہے دنیا کے اندر بھی انسان کو سوار دیتی ہے اور آخرت کے اندر بھی انسان کو سوار دیتی ہے میں نے ایک تاریخ میں ایک بات پڑھی تھی ابھی پاکستان اور انڈیا یہ الگ الگ نہیں ہوئے تھے اس وقت کی دور ہے مظفرگرد کی علاقے کے اندر ایک معاملہ ایسا ہوا تھا کہ توفان آنے لگا جب توفان آنے لگا تو مسلمانوں کے گھر ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یہ پانی آ رہا ہے دریاک اور ہمارے گھر جناب علی گیر کر چلا جائے گا انہوں نے سارا مال چھوڑ دیا صرف قرآن اٹھایا اور قرآن اٹھا کر سکھ کا گھر ایک تھا ایک سیڈ پہ جہاں بلکل اتمنان تھا کہ یہ محفوظ ہے جناب علی سلاب کی زد میں نہیں آئے گا وہاں گئے اور انہیں منتطر لے کی کہ ہماری یہ وہ کتاب ہے جو دنیا اور آخرت ہماری سوارتی ہے آپ اس کتاب کو محفوظ جگہ پہ رکھ لیں صرف ایک رات کے لیے ہم صبح لے جائیں گے انہوں نے پوچھا کہ تمہارا مال موشی کہتے ہیں مال چلتا ہے چلا جائے زر چاندی سونا جو جاتا ہے جائے یہ دنیا کا مال ہے لیکن صرف ایک قرآن ہے جو یہ ہمارے پاس بچ جائے اس سکھ نے جب قرآن اس کے گھار گیا تو اس نے کہا مسلمان اتنی قرآن کی قدر کرتے ہیں تو کیوں نہ آج رات تو ہمارے پاس ہے ہم بھی اس کی جناب علی قدر کیوں نہ کریں اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو کہ میں بھی غسل کرتا ہوں تم بھی غسل کرو نائے کپڑے میں بھی پہنتا ہوں تم بھی نائے کپڑے پہنو میں اس کو اٹھا کر سینے کے ساتھ لگا کر کھڑا رہوں گا جب میں تھک جاؤں گا تو اٹھ کر سینے کے ساتھ لگائے رکھنا میں سو جاؤں گا اس طریقے سے رات گزاریں گے وہ اسی طریقے سے رات گزارتے رہے گزارتے رہے جب صبح کا وقت ہوا نا تحجد کا وقت تھا تو گھر کے اندر یک دم روشنی ہوئی تو سکھ دیکھا تو کیا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خوبصورت واللائل کی ظلفوں والا و الدحا کے چہرے والا محبوب گھر میں تشریف لایا اور فرمایا کہ تم نے میرے اس قرآن کی اتنی قدر کی ہے میں اسی کے صدقے ہی آپ کو اسلام کی دولت دینے کے لیے آیا ہوں دوستو قرآن کی عدب کی وجہ سے سکھ کو اسلام کی دولت مل گئی ہم تو مسلمان ہیں کوشش فرمائے یار قرآن کی قدر کیا کریں قرآن کو پڑھیں اور آج کے جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں میں گرنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز یہ پانچ دن کا وظیفہ ہے پانچ دن پورے نہیں گزریں کے پہلے آپ کا کام ہوگا اور پانچ مرتبہ سورت فتح پڑھنی ہے اور نماز زہر کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی اور پھر اکتالیس مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے اور پھر نماز اثر کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی اور پھر اکاٹھ مرتبہ ساٹھ اور ایک اکاٹھ مرتبہ سورت کوسر پڑھنی ہے اور پھر نمازِ مغرب کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی تین مرتبہ صورتِ واقعہ پڑھنی ہے اور پھر نمازِ عیشہ کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی صرف ایک مرتبہ صورتِ یاسین پڑھنی ہے اور لگاتار پانچ دن تک اس عمل کو کریں میں گرنٹی سے کہتا ہوں بلا ناغہ کریں انشاءاللہ پانچ دن پورے نہیں گزریں گے اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ رزیز مولا کریم دینِ مطین کی سمائے عطا فرمائے